بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک حسین و جمیل عورت کی توبہ کا واقعہ بسرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی لوگ اسے شاوانہ کے نام سے جانتے تھے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائی کی اور نوہا گری میں مشہور تھی بسرہ شہر میں خوشی اور گمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوریت سور کی جاتی تھی یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا بسرہ شہر میں فسکو فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی اس کا رہن سہن امیرانہ تھا وہ بیش قیمت لباس زیبتن کرتی اور گرام بہا زیورات سے بنی سوری رہتی تھی ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی راستے میں اس کا گزر حضرت صالحہ المری رحمت اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے ہوا آپ اللہ عزوجل کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے آپ باعمل عالم دین اور عابد و زاہد تھے آپ اپنے گھر میں لوگوں کو وعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے آپ کے وعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رکت تاری ہو جاتی اور وہ بڑی زورزو سے آہو بقا شروع کر دیتے اور اللہ عزوجل کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوں کے جھڑیاں لگ جاتی جب شاوانہ وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے آہو فغان کی آوازیں سنی آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی تاجب کی بات ہے کہ یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی خدا عزوجل کا خوف تاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی جب وہ واپس نہ آئی تو شاوانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا مگر وہ بھی واپس نہ لوٹیں پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر آہو بقا کی جا رہی ہے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ عزوجل کے خوف سے رو رہے ہیں شاوانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مزاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا یوں ہی وہ اندر داخل ہوئی اللہ عزوجل نے اس کے دل کو پھیر دیا جب اس نے حضرت صالحہ المری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی افسوس میری تو ساری عمر ضائع ہوگی میں نے انمول زندگی گناہوں میں اکارت کر دی وہ میرے گناہوں کو کیوں کر معاف فرمائے گا انہی کے حیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالحہ المری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اے امام المسلمین کیا اللہ عزوجل نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے آپ نے فرمایا ہاں یہ واضح و نصیحت اور یہ وعدے وعیدیں سب انہی کے لئے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں اگر تیرے گناہ شعوانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ عزوجل معاف فرما دے گا یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ اس پر بھی ہوشی تاری ہو گئی تھوڑے دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی حضرت میں ہی وہ شعوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گرہ قدر زیور اتار کر پر پرانا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال گربہ میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دیں پھر اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی اس کے بعد وہ شب و روز اللہ عزوجل کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی رو رو کر رب عزوجل کی بارگاہ میں التجائیں کرتی اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہوں کو معاف فرمانی والے مجھ پر رحم فرما میں کمزور ہوں تیرے عذاب کی سکیوں کو برداشت نہیں کر سکتی تو مجھے اپنے عذاب سے بچالے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما اس نے اسی حالت میں چالیس سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما